بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرائنٹ کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کے لئے مٹن کلیجی کی توا یا پین فرائی ریسی پی لے کے آیا ہوں جس کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور انشاءاللہ اس کو آج ہم ایک نئے طریقے اور سٹائل کے ساتھ بنائیں گے تو ریسی پی کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے یہاں پہ میرے پاس صاف کے جی مٹن کی کلیجی ہے اور اس میں جو مسالے جائیں ون ٹی سپون ہم اس میں کٹی لال میرج کے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ثابت دنیا جو ہیں جس کو ہم نے کرش کر لیا ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں بنا کٹا زیرہ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ ون ٹی سپون ہی ایڈ کرنا ہے اور لیسن کا پیسٹ پہ ہم اس میں ون ٹی سپون کے قریب ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں جو ہیں وہ ہم کالی میرج ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ایڈ کر دیں گے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سرکہ سفید سرکہ ہم اس میں تقریباً دو ٹی سپون کے قریب ایڈ کریں گے اس سے ہماری کلیجی جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور نرم بنیں گی ٹھیک ہے تو یہ لازمی سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جتنے بھی مسالیں ہیں وہ کلیجی کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائے اور اس کو کور کر کے ہم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ون بائی فور کپ کے قریب ہم آئل جو ہے وہ ایڈ کریں گے اپنے پین کے اندر آپ اس کو طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں اس پہ بھی آپ کو اس کا سیم ہی ریزائٹ ملے گا ٹھیک ہے کلیجی ہماری اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اور آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب تمام ہم کلیجی اس میں ایڈ کر دیں گے اور شروع کا تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے آپ نے اس کو بالکل بھی جو ہے وہ چھیڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے تاکہ مسالے اس پہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی سیٹ کو ہم نے پلٹ لینا ٹھیک ہے ہلکے ہلکے چمچ سے ہم اس کو جو ہے وہ اس کی مکسنگ کرتے جائیں گے جب تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ دونوں سیڈوں سے بالکل ایکول نہ آ جائے ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اس ٹیج پہ آکے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ کلی جو ہماری اچھے سے سافٹ ہو جائے تو یہاں بھی تقریباً پانچ منٹ ہو چکی ہیں کلی جو ہمارے اچھے سے سافٹ ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس چیز پہ آپ نے بلکل بھی کمپرومائزن کرنا اور اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے آپ نے میڈیم فلیم پہ اچھے سے فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ نے الگل کے چمچ سے اس کو مکسنگ کرتے جانے ہیں اور اس کو آپ نے بالکل فرائی اچھے سے کر لینا ہے یہاں بھی ہماری کلیجی جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے تقریباً ایک سبز میرا چمچ میں اس میں کٹی ہوئی ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں سبز دنیاں بھی ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے گیس کے فلیم کو بند کر دینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کلیجی آرموس ٹن ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں بکرہ اید بھی آرہی ہے آپ بکرہ اید پہ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور ویسے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ